اسلام علیکم ایرمین کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب نے اپنا ویکنڈ بہت اچھا سا انجائی کیا ہوگا بھئی ہم نے بھی انجائی کیا کیونکہ سنڈے تو ہوتا ہی ہے فنڈے اور بہت ریلیکسنگ سا ہم لوگ سنڈے کو رکھتے ہیں تک کوئی زیادہ کھانے پکوان نہیں بناتے اپنا آپ کو خوان نہیں کرتے ہمارے ہاتھ یہی چلتا ہے اور بس کیونکہ صبح پڑیاں وغیرہ آتی ہیں دوپیر کو لنچ ہوتا نہیں اور رات کو بھی اگر بہر سے کچھ کھانا ہو تو کھاتے ہیں ورنہ ہم نے آج سوچا تھا بہر سے کچھ کھانے کے بجائے گھر میں ہی بر بیکیو کر لیا جائے چکن کے ڈرم سٹکس میں پر پہلے سے ہی رکھے ہوئے تو تفاکن زنگر کے لیے میں نے چکن کے بولنیس فلے کروائے تھے تو وہ بھی رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہا بھائی جی گھر میں سے چکن نکالتے ہیں اور اس کو مسالہ جھٹ پٹ سا لگاتے ہیں اور بوٹیاں میں نے مانگوا لیتی صبح بولنیس بی تو بس جی اس گریلر میں میں نے رکھ دیا ہے چکن کو پکنے دس سے پندرہ میٹ اس کو لگے تھے ایک سائٹ کو ہلکی آگ پر یہ اچھے سے پک رہے تھے اور میں اوپر لگا رہی ہوں آئلنگ کر رہی ہوں املی کی جو کھٹی مٹی چٹنی ہوتی ہے وہ میں پاس ہر دفعہ ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے تو وہ بھی بنانے کی ٹینشن نہیں تھی اور سادی دہی کے ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا میں نے اپنے گھر سے پدینہ فریش فریش توڑا اور اس کی ہری چٹنی کے ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا تو یہ بھی مزیدار سا یمی ہو گیا کھانا بلانے بھی کافی مہنمت ہوتی ہے تو ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں یہ منت میں ایک دفعہ ہم لوگ باربیکیو کر لیتے ہیں اس طرح سے بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کافی کچھ بچ بھی جاتا ہے نیکس جب بھی کام آ جاتا ہے اور باربیکیو تو سب کا فیورٹ ہوتا ہی ہے تو بزی تکے میرے الگ سے بن رہے ہیں جب تک وہ پک رہے ہیں تو میں نے کہا ساتھ سیکھوں پر میں بوٹیاں لگا لوں کباب میرے کبھی بھی اچھے نہیں بنتے پرفیکٹ نہیں بنتے کافی زیادہ جھڑ بھی جاتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں اب کباب بناوں ہی نہیں کباب بنانا میں نے کافی عرصے سے چھوڑ دیا ہے یا تو میں بلائی بوٹی بنا لیتی ہوں یا یہ جو نارمل بیف بوٹی ہوتی ہے اس کو بنا لیتے ہیں اور چکن تکے بچے زیادہ تر تکے اور یہ لیک پیس وغیرہ کھاتے ہیں تو بس چکن میں ہی سب بچے خوش ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے تکے میرے ہمیشہ بہت زبردست اور جوسی اور بلکل پرفیکٹ بنتے ہیں اور ابھی ہم یہ بنائی رہے تھے کہ تفاقن ہمارے گھر آگا گیسٹ انہوں نے بھی کھایا ان کو بہت زیادہ مزے دار لگی اچھی قسم کی ہماری مہمان نوازی بھی ہو گئی اور مطلب پکیری چیز تھی اور اللہ کی طرف سے مہمان آیا تھے تو اچھی فیملی انٹرٹینمنٹ ہو گئی تو بس جی میرے تکے آپ دیکھ کر مزہ آ رہا ہوگا اچھے لگ رہے ہوں گے ماؤتھ وارٹرنگ قسم کے بنے تھے اچھے یہ لیک پیس کے ہی نا میں نے وہ کروا لیے تھے بولنس تھائے پیسز کو بولنس کرا لیے تھے یہ اصل میں میں نے زنگر کے لیے چکن مانگوائی تھی پر یہ طرح سے کام آگی تو بہت زیادہ جوسی اور اچھے تھے تو نیکس ٹائم بھی میں سوچ رہی ہوں کہ جب بھی مجھے تکے وغیرہ بنانے ہوں گے تو میں اس طرح سے یہ تھائے پیسز لے لوں گی یہاں پر ایک پیاری سی کیوٹ سی بچی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں مہمان بچے اپنا کھیل رہتے ہیں انجوائے کر رہتے ہیں تو میں نے کہا چلے جی آپ کے ساتھ بھی ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کر لی جائے اور جناب آپ لوگ بتائیں سنڈے کو آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں کہ گھر میں ریلیکس کرتے ہیں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سنڈے کو چلے جاتے ہیں آؤٹنگ کراتے ہیں اور سنڈے کو فل چل کرتے ہیں گھر میں ریلیکس کرتے ہیں اصلا میں سنڈے کو اور قسم کے کامز بھی ہوتے ہیں میڈز وغیرہ نہیں آتی تو اور لیڈیز وغیرہ کافی بیزی ہوتی ہیں کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ مشین وغیرہ لگاتی ہیں کپڑے دھوتی ہیں تو بزی جیسے جس کا مرضی ہوتا ہے سب ریلیکس کرتے ہیں نیکس دے سب کو سکول جانا ہوتا ہے جوپ پہ جانا ہوتا ہے کام پہ جانا ہوتا ہے اور باتو باتو میں ہمارے یہ چکن لیک پیس بھی تیار ہو گئے اس کو بھی میں ہوت پوٹ میں اب نکال رہی ہوں بلکہ میرے ہزبین نکال رہے ہیں اور میں ساتھ وڈیو بنا رہی ہوں تو جس کو ریسیپی دیکھ رہی ہوں تو ریسیپی ہر کسی کو آتی ہوگی لیکن جن کو نہیں آتی صرف یہ ان کے لیے ہے لیک پیس پہ میں نے کٹ لگا لیے تھے اور سی کے اندر تھائے پیسیز بھی ہیں اور میں تککہ مسالے کی جگہ تندوری مسالہ ڈالتی ہوں تو میں یہ ایسی آپ کو دونوں ڈبے دکھا رہی تھی کہ تککہ مسالہ بھی ہے لیکن میں نے تندوری مسالہ ڈالا ہے اور لاس میں تھوہ سا میں ایک ٹیبل سپون تقریبا تککہ مسالہ بھی ڈال دیا تھا کیونکہ تندوری مسالہ مجھے لگ رہا ہاتا کم لیمن میرے پاس نہیں تھا تو اس کی جگہ میں نے آلٹرنیٹ سرکہ ڈال دیا تقریبا دو ٹیبل سپون کے کری میں نے سرکہ ڈال دیا لیمو اور سرکے کا ایک ہی کام ہوتا ہے گلانے کے لیے اچھا سا کام آتا ہے اور تھوہا سا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور ساتھ دو سے تین ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئل بھی ڈالتی ہوں آئل ڈال سکتے ہیں گھی ڈال سکتے ہیں اور تقریبا دو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر وہ پپیتہ پیسٹ بھی ڈالا تھا جو اس کی کلپ میں نظر نہیں آیا بعد میں ڈالا تھا اور دو ٹیبل سپون کے قریبی میں نے اس میں ادھر کلسٹن کا پیسٹ ڈالا تھا اور ان سب مسالوں کو لگا کر اچھا سا مکس کر دیا تھا جب بھی باربیگی کو پلان ہو تو بس صبح لگا کر مینیٹ کر رہا ہے یا چاہیں تو رات کو بھی لگا سکتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ جاتا ہے تکی اچھے سے گل جاتے ہیں اور ساتھ میں میری بوٹیوں کو بھی اچھا سا مسالہ لگا دیا تھا اس میں بھی میں نے ڈبے کا مسالہ ڈالا ہے پپائیا پیسٹ ڈالا ہے ادھرک لسٹن ڈالا ہے اور ہاں تکوں میں بھی میں نے دہی دو ٹیبل سپون ڈالی تھی اور یہ میں بوٹیوں میں بھی دو ٹیبل سپون ڈالی تھی ضرور ڈالتی ہوں اس سے بہت زیادہ اچھے سوفٹ اور جوسی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تک کے نیکس وقت کے لیے مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ